بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا سیریز میں واقعہ کربلا گزرنے کے بعد آج ہم کربلا سے واپسی کا دل سوز دلچیر دینے والا واقعہ شیئر کریں گے یوں تو بے تہاشا واقعات اور علمناک حاصلوں سے یہ کہانی بھری بڑی ہے حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ حق راہ خدا میں سپرد کر کے پھر بے یار و مددکار ہو گئے اہلِ کوفہ ڈرے ہوئے تھے سیمے ہوئے تھے ابنِ زیاد کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دکھ گو کہ ناقابلِ برداشت تھا ناقابلِ یقین تھا لیکن ان کے اندر حمد اور طاقت اور توانائی جیسے ختم سی ہو چکی تھی پھر یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کے جانب آزمِ سفر ہوا ایک اونٹ پر تین تین لوگوں کو سوار کیا گیا حضرت امام زیرمن العابدین حضرت بی بی زینب اور ایک اور بی بی شہربانوں کو ایک ہی اونٹ پر جیسے جانور کو لاتے ہیں اور سنجیروں سے جکڑ کر سوار کیا گیا اللہ اکبر رسول کی آل کے ساتھ کس کس طرح کے ظلم و ستم کیے گئے جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا لوگ ان کی حالتِ زار پر رحم کھاتے بہت سے لوگ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں عمومی طور پر راستے میں لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ یہ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے باغاوت کی اور اب ان یہ اس کی پاداش میں یزید کے دربار میں حاضر کیے جا رہی ہیں چلتے چلتے راستے میں گرجہ گھر آتا ہے رات ہو جاتی ہے وہاں رات کو قیام کیا جاتا ہے گرجہ گھر کی دیواروں پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے عربی میں اور کیا لکھا ہوتا ہے وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ امت رسول جنہوں نے حسن حسین ابن علی کو شہید کیا کیا ہو روز قیامت انہی کے نانا سے شفاعت مانگنے کے حق دار ہوں گے اور کس موز سے شفاعت طلب کریں گے جب یہ تقدس معاف قافلہ صبح ہونے کے بعد دمشق سے کے لئے روانہ ہوا تو یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے یزید اپنی فتح پر خوش تھا اس نے امام زین العابدین سے کہا تمہارے باپ نے غاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچا تو آپ جناب علیہ السلام نے جواب میں قرآن مجید کی تلاوت اور اہل بیعت کے اہمیت و فضائل بیان کیے سیدہ زینب سلام علیہ کا خطبہ اہل بیعت کی عظمت مناغبت اور منزلت اور دربار یزیدی میں ایک الگ تاریخی حیثیت رکھتا ہے یزید پہلے تو بہت خوش ہوا کہ میں نے فتح حاصل کر لی جب اس نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا اور لوگوں کے روئیوں کو دیکھا اور ایک ہلچل سی دیکھی تو وہ پریشانسہ ہو گیا حتیٰ کہ یہ دیہزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا اس نے جب نیزوں پر کٹے ہوئے سروں کو پیوس دیکھا اور خستہال سعادات کی شہزادیوں کی حالت کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اسے بتایا گیا کہ یہ اہل بیعت کا لٹا بچا تباہ حال خاندان ہے تو اس نے بڑے تاثف کا اظہار کیا اور بہت افسوس کیا اور کہا کتنے بتنظیب لوگ ہو ہمارے پاس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھدے کا خور بھی موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت اور حرمت کی جگہ پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رسول کا ہے تم کتنے بدبخت ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر ڈالا ان کے سر کو نیزے پر ڈال دیا اور ان کے خاندان کی ان کی شہزادیوں کی ان کی عورتوں کو تم نے پامال کر دیا جب یزید نے وہاں موجود لوگوں کے تیور دیکھے اور اسے بدلتے ہوئے حالات دکھے اور اسے بغاوت کی مہکسی آنے لگی اور تاثف کو اظہار کیا تو بات کا رنگ بدلنے کے لئے کہتا ہے کہ بھرا ہو ابن زیاد کا اگر وہ امام حسین کو میرے پاس پہنچنے دیتا تو میں اسے محلت دے دیتا کچھ لوگ اس بات سے یزید کو بریوزمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یزید کی حکم سے سب پچھ ہوا ابن کسیر نے لکھا کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا اس کے ساتھ مسافر بن شنید تھا اچانک وہ کچھ سوچنے لگا مسافر بن شنید نے کہا کہ اے ابن زیاد میں بتاؤں تم کیا سوچ رہی ہو بولا ہاں بتاؤ وہ بولتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا کیونکہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا اگر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھ کو قتل کر دیتا جب مسلم بن اقبا کو مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ مکرمہ میں حملے کے لیے یزید نے بھیجا تو اس سے قبل ابن زیاد نے کہا کہ یہ کام تم کرو ابن زیاد نے جواب دیا جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تمہارے کہنے پر تو میں پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں اور اس کے خاندان کے لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو پامال کر چکا ہوں اور ان کی حرمت خراب کر چکا ہوں اب قابل شریف کی حرمت کو تباہ کر کے میں یہ دو کام اپنے دامن میں قیمت کے لیے نہیں سمیٹوں گا اس نے بادشاہ کی حکم کا انکار کر دیا اب یزید کو امام حسین کا قتل بہت مہنگا پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اس درمیان بہت سے ایسے دل خراش واقعات ہوئے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین ان کی کنیزوں اور کنیزوں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی حرمت پامال کی گئی کتنوں کی لوٹے گئے اور کتنوں کو بے آفن کیا گیا ایسے واقعات جو کہ نہ ذکر بھی کرنے سے زبان کا تراج جائے اور آخرت تو برباد ہوئی ہوئی دنیا بھی انہوں نے برباد کر لی اس نے کہا کہ اب میری حکمت تو مستحقم نہ رہ سکے گی اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابن عمر جانہ کا راستہ دے دینا اور وہ ابن امام حسین کا میرے پاس پہنچنے دینا اگر ہو سکتا تھا اس طریقے سے تو میں امام حسین کو محلت دے دیتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا حضرت امام زین العابدین سے سیول اجاجت کرنے لگا تو آپ نے تین چیزیں ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہمیں خیریت سے مدینہ واپس بھیجا جائے دوسرا قاتلان حسین ابن علی کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تیسرا مجھے دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ کرنے کی اجازت دی جائے تو یزید معلوم جواب دیتا ہے کہ خطبہ جمعہ کی بھی اجازت دیتا ہوں اور مدینہ خیریہ سے واپس بھیجنے کا بھی وعدہ کرتا ہوں لیکن قاتلان حسین کو کیفرے کردار تک پہنچانا میرے بس کی بات نہیں ظاہر ہے وہ اس کے بس کی بات کیسے ہوتی وہ تو خود اس مکرود کام میں شریک تھا وہ خود قاتلان حسین کا شریک تھا اور سرغنا تھا اگر سب کو پکڑا جاتا تو اس میں وہ بھی شامل تھا اور وہ تو حاکم تھا وہ یہ کام آرام سے کر سکتا تھا کہ قاتلان حسین کو آرام سے پکڑوا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ اس میں وہ خود بھی شامل ہو رہا تھا اس لئے اس نے وہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور بہرحال جب اس خانمات آراج اور لٹا ہوا قافلہ یہ جب مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ نے کیسے ان کا استقبال کیا اور وہ منظر کیا منظر اور کیا دلگداس کیا دلگرفتہ منظر ہوگا کہ جب اہل مدینہ زینب بی بی سے پوچھتے کہ زینب حسین کہاں ہے اور جب ان کے ہاتھوں کٹے ہوئے سر اور تباہ حال وہاں کی خواتین بے سروپہ سامان ان کا قافلہ جس طریقے سے آیا تو اس طریقے سے تو وہاں کے لوگ سروں میں مٹی ڈالنے لگے آہو بکا کرنے لگے بے مروت بے وفا تیرہ بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنے ہی شمہ کو گل کیا وہ تو پروانہ ہے اپنے ہی شہزادوں کو اور شہزادیوں کو خود دکھ کے دامن دیئے اور اب ایک عجیب انوکی تکلیف داستان ہے اللہ ہمیں اسفش شبری اور پرعمل کرنے عطا فرمائے اور اہلِ بیعت کی محبت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے پتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد